اسلام علیکم ویم لیپٹک چنل میں آپ کو خوشہ مدید کہتے ہیں تو جناب آج ہمارے سامنے یہ ایک واشنگ مشین ہے یہ ایزی وی واشنگ مشین ہے پلاسٹک بوڈی میں ایزی وی ہے اس کا یہ مستہ تھا کہ اس کی بار بار بیلٹ ٹوڑتی تھی یہاں اس کا گیر بوکس ہے یہاں سے نیچے پانی ٹپکتا تھا بیلٹ پر گرتا تھا بیلٹ سریپ ہوتی تھی ٹوڑ جاتی تھی اور موٹر بھی جو بار بڑھ موٹر کی بیڈنگ بھی جام ہو جاتے تھے تو جناب پھر اس کو جا کے ہم نے چیک کی ہے مین چیز ہوتا ہے آپ مشین کی فولٹ کو ٹریس کریں کہ مشین میں فارٹ کہاں پہ ہے کیوں بار بڑھ کے جو رپیڈنگ کا کام آپ کو درپیش آ رہا ہے رپیڈنگ کروانے ہیں تو اس کو جناب بیل ہم نے اس کی گیر بوکس کو دیا ہے گیر بوکس کے اندرے جو شافٹ ہوتی ہے آپ کو دکھاتے ہیں یہ جناب چھوٹا ہے اس کا گیر بوکس ہوتا ہے یہ دیکھیں یہ اس کا گیر بوکس ہے اور یہ اس کی شافٹ ہے شافٹ کے ساتھ یہاں پہ ایک سیل ہوتی ہے سیل سے نیچے پاری ٹپک تھا بوش کی وجہ سے سیدھا بیلٹ پہ جاتا تھا اس کو جناب بیل ہم نے چینج کرنا ہے یہ ایزلی مارکٹ میں آپ کو پانچ شے سات سو میں مل جائے گا بڑا ایزلی ہر جگہ پہ ویل ہے ان کو رپیر کرنے کا آسان تریقہ کار بہت ہے اس کے نیچے یہ چوری ہے تھرڈنگ یہ دیکھیں چوری چوری کے اوپر اس کو کسا جاتا ہے اور یہ سینٹر میں اس کی گیسکٹک ہوتی ہے یہ بلیک گیسکٹ جو آپ کو نظر آ رہی ہے اس کو جناب چینج کرنے کا تریقہ کار کیا ہے ویڈیو آپ نے اینڈ تک دیکھنی اگر ابھی تک آپ ہمارے چینل پر نئے تو ہمارے چینل پر سبسکرائب کر دیں لائک کر دیں اور شیئر کریں یہ جناب اس کے نیچے جہاں ہم اس کو فٹ کرتے ہیں تو اس کے نیچے یہ لوہے کی پلیٹ ہوتی ہے یہ لوہے کی پلیٹ ہوتی ہے پلیٹ کے اوپر یہ اس کو رکھے کسا جاتا ہے اور یہ پھل کے اندروری سائٹ کے ہوتی ہے یہ جو اس کی یہ دیکھیں پہلو اور دندے سے بنیوں میں اس کے اوپر پھل فٹ ہوتا ہے اور واشنگ مشین چلتی ہے اس کو چینج کرنے کا تریقہ کار شکر کرتا ہے اور یہ جنابیل ہے اس کی آٹھ ہچ کی پولی ہے ہر پولی کا سائز موٹر کے حساب سے علاقہ علاقہ ہوتا ہے یہ اس کے آٹھ ٹرپر کی پولی ہے اس کی پولی بھی چونکہ ٹوٹ گی جس کی پولی کو بھی بنینے یہ بھی آپ کو مارکیٹ سے سین اویڈ پر میں پولی مل جائے گی اور اس کو اٹھ آئی سمبر بیٹ اس آتھ مین چیز جو ہوتی ہے جب آپ نے پول اس کے لگا رہا ہے پول کے نیچے یہ اس کا بنا ہوا چھوٹا سا جکسہ ہوتا ہے آپ نے کوشش کرنی کہ اس کے دندے گلنے کچھ میں گیارہ دندے ہوتے کچھ میں دس دندے ہوتے جس طرح آپ کو ویڈیو میں دکھا رہے ہیں دیکھیں جتنی جڑییں اس کی ہوں گی اتنی جڑیوں کے آپ نے دوبارہ دل آخر لگانا ہے تو آپ کو پول اوپر فٹ کرنے میں بڑی مشکل پیش آئے گی اس میں گیارہ دندے اور گیارہ دندوں والا ہی دوبارہ لگے گا اس کے جنابیلہ گیارہ دندے آپ پول کے بھی دندے گنتے ہیں کہ پول کے کتنے دندے وہ بھی ساتھ ساتھ آپ کو بتاتے ہیں یہ کومن سینس کی بات ہے اگر آپ مارکٹ نہیں لے کے جاتے ہیں پرانا نکلا ہوا سمان تو نیا سمان لے جاتے ہیں تو اس طرح آپ کی کنفیوزن پیدا ہوتی ہے آپ کی فٹنگ میں مشکل ہوتی ہے کوشش کریں کہ جس طرح کی مشین میں جس طرح کا روٹر پلیٹ نکلتا ہے جس طرح کا گیر بکس نکلتا ہے اسی طرح کا آپ کو نیا علاقے لگانے اس کے لیے پرانا سمان لے کر مارکٹ جائے اور ویسے ہی اسی قوالٹی کا سمان خرید کر لائے تو جنابیلہ ہم اپنی واشنگ مشین کی فٹنگ کا کام سٹارٹ کرتے ہیں واشنگ مشین کو نیچے ہم نے لٹا دیا ہے اس کی صفائی بگر آپ نے اچھی طرح سے کرنی ہے ڈرم میں جو بھی میل کے چیل بگر جمع ہوتا ہے اس کو نکالنے اچھی طرح ریکمال کی مدر سے یا کسی گیلے کپڑے کی مدر سے نوکدر چیز استعمال نہیں کرنی کیونکہ یہ پلاسٹر کی بنی ہوئی باڈی کی مشین ہوتی ہے اگر اس میں تھوڑا سا شیک یا سراغ ہو جاتا ہے تو یہ موٹر میں پانی لی کرتی رہے گی تو جنابیلہ ہم نے اس کو کپڑے کی مدر سے صاف کرنا جس طرح آپ کو ویڈیو میں دکھا رہے ہیں کپڑے کی مدر سے اچھی طرح صاف کریں جتنی بھی میل کے چیل ہے اس کو باہر نکال دیں اور اس کے بعد اپنی فٹنگ کا کام سٹارٹ کرتے ہیں اور جب ہم نے روٹر پلیٹ کو فٹ کرنا ہے تو نیچے یہ سلور کی بنی ہوئی پلیٹ ہے آپ کو لازمی رکھنی ہے اگر آپ اس کے روٹر کو سلور کی پلیٹ نہیں رکھتے اسی طرح کیسے دیتے ہیں تو اس کی باڈی کا ٹاپ ہیو وہ ٹوٹ جائے گا کیونکہ پلاسٹر کا مناؤ ہوتا ہے تو یہ سیفٹی ہوتی ہے یہ بات آپ کو لازمی یاد رکھنی ہے جب ہم نے روٹر پلیٹ کو چینج کرنا ہے تو نیچے یہ سٹیل کی بنی ہوئی جو پلیٹ ہوتی ہے اس کو بلکل سینٹر میں رکھ کے اوپر سے آپ نے ہلکہ ہلکہ پہلے ہینڈ ٹائٹ کرنا اس کے بعد آپ نے سکرو رینچ کی مناؤ سے ٹیٹ کرنا ہے سکرو رینچ یہاں پہ باڑھا انچ کر سکرو رینچ استعمال ہوگا چھوٹے سکرو رینچ سے نہیں ہوگی تو کوشش کریں کہ آپ نے بلکل سینٹر میں اس کو کرنا ہوتا ہے گائز ہم چون کے گھڑوں میں جا کے ماشنگ مشینز کی باقی چینوں کی ریپیرنگ سروس ہے اٹھوم کرتے ہیں اس لئے میں نے جن کی مشین ریپیر کرتے ہیں ان کو بولا کہ میں نے کہا آنٹی آپ اس کے پول کو اچھی طرح کلیننگ کر لیں نیچے میل کے چل جمع ہوا جو پول کا باریپن کے سبب بن سکتا ہے پول جتنا باریپن ہوگا موٹر بھی اتنا ہی لوڈ زیرا پڑے گا کیونکہ آلڈی واشنگ مشین میں پانی کا لوڈ وغیرہ ہوتا ہے تو جنابی علیہ اس کی فٹنگ کو ہم نے کر دی گیا نیچے سے کس دی گیا اوپر اب اس کی یہ شافٹ کے اوپر لگانے لگے اس کی ٹکی اس کی اوپر پول لگائیں گے اس سے پہلے چاروں طرف آپ نے اچھی طرح سمد بونڈ لگانی ہوتی ہے جو بھی آپ کو یہ غیب نظر آ رہا ہے یہاں پہ آپ نے سمد بونڈ بڑھ دینی اچھی طرح تاکہ سائیڈوں پہ ٹیٹ ہو جو اور پانی کی لیکنج کا خدشہ آنا رہے ہیں تو یہ پول بغیرہ ہم نے سارا کلیننگ کر لیا پول بغیرہ اس کے اوپر فٹ کرتے ہیں فٹ کرنے کے بعد اس کو سکرو لگائیں گے پہلے پول ہم ویسے ہی رکھ کے دیکھ رہے ہیں آج سے گھماک ہے کہ پول کا بلکل سینٹر ہو گیا اس کے بعد پول کو پھر نکالیں گے اور نکال کے سمد بونڈ لگا کے اس کو چھوڑ دیں گے پول کا بلکل سینٹر ہے ایک سار سے پول تھوڑا سے نیچے ہے دوسری سائٹ سے اوپر ہے تو کوشش کریں کہ نیچے آپ ایک بنی ہوئی وادچل رکھ سکتے ہیں وادچل رکھیں گے تو پول بلکل ساتھ جگہ ٹچ نہیں ہوگا بڑی کے بلکہ اپنے ریجسٹمنٹ پر بیٹھ جائے گا کچھ واشنگ مشین میں یہ بھی پرابلم آتی ہے کہ پلاسٹر کی بنی ہوئی جو وادی ہے وقت کے ساتھ ساتھ چلنے کے ساتھ ساتھ وہ ٹیڑی ہو جاتی ہے اس وجہ سے بھی آپ کو یہ مشکل پڑے ہی پیش آ سکتی لیکن آپ نے پریشان نہیں ہونا اس مسئلے کا یہی حال ہے کہ شافٹ کے اوپر پول رکھنے سے پہلے نیچے ایک سٹریل کی بنی ہوئی سیم اسی سائز کی وادچل رکھ لیں اس کے بعد اس کے اوپر پول رکھ کر اور پرابالہ نٹ لگا دیں یہ مسئلہ حال ہو جائے گا چلیں جی گائز اب شافٹ کے ساتھ ساتھ ہم نے سمت بونڈ لگانا ہے یہ آپ کو جو گیب نظر آرہ ہے گلائی کا اس میں آپ نے سمت بونڈ اچھی طرح بڑھ دی نہیں تاکہ نیچے پانی کی لیکج کا خطشہ ختم ہو جائے یہ ہمارے سامنے سمت بونڈ ہے آپ نے کوئی اور بھی کمر بونڈ سمت بونڈ نہیں لینی سمت بونڈ ہی لینی ہے کیونکہ یہ اس کی پکر اس کا جو کام ہے بہت اچھا ہوتا تو سمت بونڈ لگانے کا کام سٹارٹ کرتے ہیں آپ نے سائیڈوں پر سمت بونڈ لگانے کی کوشش کریں کہ سیل والی جگہ پر سمت بونڈ نہ لگیں جناب اس کی اوپر جاکنے اپنے پھل کی فٹنگ کو سٹارٹ کرنا جیسے میں سمت بونڈ لگا رہا ہوں جو دیکھیں جیسے سمت بونڈ لگاتے جائیں گے ہلکی لگی جو سمت بونڈ ہے وہ غیب سے اندر جاتی جائے گی اور اپنے جگہ کو کبر کرتی جائے گی سمت بونڈ آپ نے جتنی گہری جتنی اچھی لگائیں گے اتنی ہی لیکج کا کام جو وہ ختم ہو جائے گا اور واشنگ مشین کی پرابلمز نہیں آئیں گی سمت بونڈ سوکرے گے وہ اس کے پر پھولی کو فٹ کرے جناب اپنے مشین بھلکو ریڈی ہوگی